چائنا کو بالکل چیٹ کیا گیا ہے اس کو لوٹا گیا ہے اس بچارے کے تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے جو مل رہا ہے پاکستان کے عوام خود مل رہا ہے جہاں کہ بلوچتان کا بات ہے گوادر کا بات ہے جہاں وہاں کے شہری ہیں وہ بچاروں کے ایک روپیہ نہیں ملا ہے وہ ان کو جو ان کی زمینیں تھی وہاں سے نکالا گیا لیکن ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا کہ آپ یہ رکھ لیں آپ کئی اور موون کر لیں جو کام سی پیک پر چل رہا تھا وہ روک دیا گیا ہے اور کافی سارے ایسے معاملات ہیں مثال کے طور پر اگر وہ یہ نیریٹیو دیتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ لگایا اس پر اس کی ہمیں اوٹ کام نہیں نظر آئی تو وہ بلکل یہ بات بلکل صحیح کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے جتنا پیسہ لیا ہے یا ان کے کمپنیز نے جتنا پاکستان میں پیسہ لگایا ہے اس کے اتنے زیادہ ان کو اوٹ کام یا اتنے ریزلٹس نظر نہیں آئے چائنہ کہہ رہا ہے کہ یا اتنے پچھلے دوہزار سے لے کے دوہزار چوبیس آگے چوبیس سالوں سے یہ پروجیکٹ چاہ رہا ہے لیکن ایک کراکرم ایکسپریس کے علاوہ کچھ بھی نہیں منا مطلب آپ نے سکسٹی ٹو ارب روپیز کی آپ نے صرف کراکرم ایکسپریس منا دی ہے گوادر پورٹ کدھر ہے سی پیک کا منصوبہ تو گوادر پورٹ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے ان کو بہت ظلم بھی انہوں نے سا ہے وہ بیچاری مفت میں ادھر آتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا مفت میں مر بھی رہے ہیں ان کا پیسہ بھی انویسٹ ہو رہا ہے پاکستان کچھ بھی نہیں دے سکتا پہلے پاکستان اپنے لوگوں کو کچھ دے پھر ان کو دے سکتا ہے چائنہ بھی شاید انویسٹ میںٹ نہ کرتا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور اس سے بہتر آپشن نہیں ہے وہ اگر دیکھے اس کے انڈیا کے ساتھ اس کا پہلے کلیش چال رہا ہے اور اس کی تجارت جو ہے وہ اگر ٹیٹ کرنا چاہتا ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ارب موالک کے ساتھ تو وہ اس کے لیے ایک حال یہی تھا پاکستان کا روٹ یوز کرے وہ تو اپنے روٹ کو سکیور کرنے کے لیے وہ پاکستان پر پیسہ لگا رہا تھا پاکستان انڈیا دوست ہو سکتا پاکستان چائنہ بھی دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان انڈیا ازاد کٹھا ہوا تھا ایک نسل ایک رنگ ایک زبان ایک کلچر ایک ٹرڈیشن ہر چیز ایک ہر چیز ایک ہےちゃんہ اور پاکستان کا ایک ہر نہیں ہے اگر اب ہم یہاں پہ wirی prisقے منایا جاتی ہے ہیجہ یہاں پہ com Scrollて Pine okay here یہ تینوں چیزیں ہزو بالغرف یہ انڈیا میں منایا جاتیا ہے ناظرین پاکستان چین دوستی جس کے پاکستان قسمیں کہتا ہے نواز شریف کا ایک بہت ہی مشہور کول ہے شہز سے میٹھی ہمالیا سے اونچی سمندر سے بھی گہری پاک چین دوستی اب اس پاک چین دوستی کی دیوار میں ایک بہت بڑی دڑار آگئی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چائنا کو سی پیک منصوبے پر چیٹ کیا ہے لہٰذا جتنی بھی چائنیز کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے بھاگ رہی ہیں پہلے پاکستانی ایک نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ لیکن اب چائنیز کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ کی ہے ہمیں اس کا ایک روپیہ بھی واپس نہیں چاہیے بس پاکستان ہماری جان چھوڑ دے ہمیں پاکستان سے واپس جانا ہے اسی مدد پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام چھوڑ جانیں گے ان کا رد عمل تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ سر آپ کا نام جاسم بلوچ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی جس کے سیاستدان جو ہے قسمیں کھاتے تھے کہ بھئی ہماری بڑی سچی اور پکی دوستی ہے اب وہ دوستی جو ہے وہ ختم ہونے کے دہانے پر آگئے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چائنہ کو سی پیک کے نام پر چیٹ کیا ہے چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ ہاتھ جوڑی ہیں پاکستان کے سامنے کہ تمہوں کو خدا کا واسطہ ہے ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کی اب تک وہ 493 ارب پاکستانی روپیز پاکستان میں چائنیز کمپنیز لگا چکی ہیں انہوں نے کہا ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے آپ ہماری جان چھوڑے اور ہمیں پاکستان سے جانے دے کہ جب پاکستان اور چائنہ کا بانڈنگ ہوا تھا تو وہاں پہ جو بلوچستان کے لوگ تھے پہلی بات کہ ان سے کچھ ان کے لیے کیا ہی نہیں گیا جہاں وہاں گاؤں کے لوگ تھے وہاں کے علاقے میں بلوچستان سے ہوں خود مجھے اچھے سئلہ میں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا چائنا کو بالکل چیٹ کیا گیا ہے اس کو لوٹا گیا ہے اس بچارے کے تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے جو مل رہا ہے پاکستان کے عوام خود مل رہا ہے جہاں بلوچتان کا بات ہے گوادر کا بات ہے جہاں وہاں کے شہری ہیں وہ بچاروں کے ایک روپیہ نہیں ملا ہے وہ ان کو جو ان کی زمینیں تھی وہاں سے نکالا گیا لیکن ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا کہ آپ یہ رکھ لیں آپ کئی اور مووان کر لیں آپ لوگ کچھ نیا جگہ لے لیں لیکن ان کو اس طرح کچھ بھی نہیں کیا گیا حالانکہ پاکستان کو اتنا اچھا ملا تھا سی پیک بہت سے کام کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہیں بلوچتان کے لیے کچھ کیا نہیں پاکستان کے لیے کچھ کیا پتا نہیں یہ پیسے پر کہاں گئے کن کے جیبوں میں گئے آپ کو پتا ہے کتنا پیسے انویسٹ کیا گیا سی پیک کے اوپر بہت زیادہ سکسٹی ٹو ارب ڈالر بلکل اسی طرح ہے اتنا پیسے انویسٹ کیا لیکن دکھتا تو ایک ذریعہ بھی نہیں ہے بھائی پیسے کام پہ گئے کس کے جیبوں میں اسی لئے تو اب چائنیس کمپنیز کہہ رہی ہیں نا کہ ہماری جان چھوڑو ہمیں پاکستان سے زندہ بھاگنے دو پاکستان کی عوام پہلے نارے لگاتی تھی پاکستان سے زندہ بھاگ اب تو چائنیس کمپنیز بھی کہہ دیا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ تو اچھی بات کر رہے ہیں نا بہت ظلم بھی انہوں نے سا ہے وہ بیچارے مفت میں ادھر آتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا مفت میں مر بھی رہے ہیں ان کا پیسہ بھی انویسٹ ہو رہا ہے پاکستان کچھ بھی نہیں دے سکتا پہلے پاکستان اپنے لوگوں کو کچھ دے پھر ان کو دے سکتا ہے بلوچستان کے لوگوں کا سی پیک کے حوالے سے کیا کونسپٹ ہے بلوچستان کے لوگوں کو زیرو ملا ہے نا ایودر موٹر وے نا اچھی سڑکیں ہیں وہاں پہ ایک سڑک ہے کوئٹا ٹو کراچی جہاں پہ ہر روز بیس سے پچیس گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہر روز پتہ نہیں کتنے نوجوان مر جاتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ان کو ایک روڈ تک نہیں دیا ہے نہیں ان کو پانی دیا ہے آپ خود سوچیں کہ بلوچستان سے ادھر کیا کیا آتا ہے پاکستان میں پانی آتا ہے سونا آتا ہے باقی کوئیلہ وغیرہ آتا ہے لیکن بلوچستان کو کیا مل رہا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا وہ بیچاروں کا آوام اسی طرح زریل اور خوار ہے ہم سٹوڈنٹس وہاں سے اٹھ کے یہاں آئیں پڑھنے کے لیے کیوں کیونکہ ہمارے آوام پہ کوئی سکولز نہیں ہے نہیں یونیورسٹیز نہیں ہسپیٹلز نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے تو خواروں کے یہاں آئیں اپنا گر کھون چھوڑ کے آتا ہے اب تو بلوچستان میں ازادی کی ایک تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے اب کیا کیا کہنا ہے ازادی کی بات نہیں ہے ازادی وہ نہیں مانگ رہے ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے ازادی وہ نہیں چاہتے ہیں ان کو وہ اپنا حق چاہیے جیسے ہم لوگ یہاں لاور آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ سب چیز جدید ہے ماشاءاللہ روڈ سیفٹی ہر چیز فل پروپر ایک جگہ پہ لیکن وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں نہیں ہمیں مل رہی ہیں ہم ہر روز وہاں پہ پستے ہیں بارش ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم لوگ کہاں سے جائیں اتنے بڑے نالے نکلتے ہیں کوئی کام ہی وہاں پہ نہیں ہو رہا وہ لوگ خالی اپنے حق مانگ رہے ہیں ازادی نہیں مانگ رہے ہیں حق مانگ رہے ہیں یعنی کہ جو پنجابیوں کو زندگی دی جاتی ہے وہ زندگی آپ کو چاہیے بیسک رائٹس آپ کو چاہیے بیسک رائٹس نہیں ہے نا بیسک رائٹس ان کے پاس نہیں ہے یہاں پڑھنے کے لئے اب مجھے ہی بتا ہے کہ پنجاب سے کون سا بچہ آج تک گیا ہے بلوچستان پڑھنے کے لئے حالانکہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے کتنی اس سے امداد چیزیں نکلتی ہیں کیا کیا ادھر ہے لیکن اس کو کیوں ڈیویلپ نہیں کر رہے ہیں بلکل آپ کی بات سو آنے درست ہے کہ بلوچستان کو کیوں ڈیویلپ نہیں کیا جاتا اگر ہم بات کریں پاکستان کی گورنمنٹ کے کچھ لاز کی باقی علاقوں کو دی جائے گی لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوی سے نکلنے والی سوی گیس پنجاب تک تو پہنچ گئی ہے لیکن وہ بلوچستان کے گھروں کے آج تک بھی چولے نہیں جلا سکی سوی کے اندر بھی نہیں ہو گیس حالانکہ سوی میں تو وہ نہیں چاہیے سوی میں بھی نہیں ہے بلوچستان میں گیس خالی کوئٹا میں ہے باقی کسی شہر میں نہیں ہے نہیں کسی جگہ میں کتنے ڈسٹک سے ایک ڈسٹک میں بھی نہیں ہے جو اب چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں پاکستان وہ ٹھیک کر رہی ہیں پاکستان یہ ڈسٹک کرتا ہے کیونکہ آلریڈی اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کنٹری پاکستان میں آ کر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ایمازون آیا ہم نے ان کے ساتھ اتنا فراڈ کیا اتنا فراڈ کیا کہ انہوں نے اپنا بوری بسرے لے پیٹا اور چلے گے پی پال نے پاکستان میں آنے سے بنا کر دیا اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو چائنہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے ہم یہ ڈیزاف کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہمیں آ رہے ہیں جو شہریوں کا نام بدنام ہو رہا ہے سیاستدان تو اپنے جے بھر رہے ہیں وہ اچھے سے بھر رہے ہیں ان کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں ان کے بچے باہر پڑ رہے ہیں خود مہنگی مہنگی چیزوں میں گھوم رہے ہیں لیکجری لائف سٹال ہے ان کی ہم تو یہاں پہ زلیل الخواہ رہے ہیں میں صرف بلوچستان کا بات نہیں کروں گا میں پنجاب کا بھی کروں گا ادھر ہم لوگ اگر کہیں پہ کھانے بیٹھ جائیں تو کم سے کم بیس سے تیس بچے یا خاتون آ جاتے ہیں بچارے بھیک بانتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب صرف بلوچستان کا آزاد کشمیر کا یا گلگت بلدستان کے مسائل نہیں رہے اب تو پنجاب کی بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ پھر ہم نے جمہو کشمیر کو بھی تو بھی آزاد کروانا ہے اس کو بھی ہم نے پاکستان کا حصہ بنانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی جمہو کشمیر انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ الہاق کرے گا میرا جو نظریہ ابھی حسٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ بچارہ چھوڑ رہی نہیں کیونکہ اگر انہوں نے چھوڑا وہ لوگ یہاں مووون کر لیں پھر وہ بھی ہمارے طرح رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی انڈیا میں ان کو چارہ نہیں ملیں گے یہاں ایک آنا بھی نہیں ملے گا آپ انڈیا کے ساتھ بہال کریں آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں آپ ایران کے ساتھ بہتر کریں تاکہ ایران ہمارے پر ایڈ سٹائک نہ کرے ایران ایران سے جو پیٹرول آتا ہے وہ پاکستان اور ایران کا کچھ تعلقات صحیح ہو جائیں وہ پیٹرول یہ لوگ لے لیں یہاں پہ ابھی تو ریڈ تین سو تک چلا گیا ہے پیٹرول کا وہاں سے اگر یہ لوگ کر لیں ان کو نوے اسی روپے میں پاکستان کے عوام کو لیٹر ملے گا کیونکہ وہاں سے یہ پیٹرول بھی لائے جاتا ہے وہاں کے غریب لوگ پنجگور سے جیسے ہو گئے تربت سے ہو گئے وہ لاتے ہیں انہیں اسی سے اپنا روزگار کرتے ہیں اور بلدستان میں کسی کو روزگار بھی نہیں ہے میں یہی تو کہہ نہیں ہوں نا کہ جن کے ساتھ ہمیں فائدہ ہے ان کے ساتھ بورڈر کھولیں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں نا سی پیک سے کیا ملا ہمیں دس سالوں میں بارہ سالوں میں مجھے بتائیں کچھ نہیں مل رہا یہ لوگ بس اپنے جو شہری ملک ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے سی پیک کے نام پر چائنہ کو چیٹ کیا ہے کیا ملا ہمیں چیٹنگ چیٹ تو کیا ہے پاکستان نے بہت چیٹ کیا ہے بیچارے بھی خوار ہو گئے اتنے پیسے انہوں نے انویسٹ کی ہیں لیکن ورک کیا ہے زیرو کچھ بھی نہیں دیکھتا آپ لوگ ایک دفعہ آجائیں چکھل لگا بھائی میرے کوئی ہمارے ملک میں آکے انویسٹ نہیں کرتا کوئی ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا پتہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں میں تو یہی سمجھ نہیں آتی کس ملک کو چلا کون رہا ہے تو اس ملک کو کون چلا رہی سمجھ نہیں آرہا آپ کا نام احمد حسن ویس باشا احمد کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں کیا بڑھے ہیں پاکستان اور چائنہ کی دوستی یہ وہ دوستی ہے جس کی ہمیشہ ہمارے سیاستداروں نے تعریفیں کی ہیں قسمیں کہیں ہیں کہ بڑی پکی دوستی ہے بڑی گہری دوستی ہے لیکن اب بھی اس دوستیم کے ایک دڑار آگئی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنہ کو چیٹ کر رہا ہے سی پیک کے اوپر اور جتنی بھی چائنیز کمپنیز ہیں وہ اپنی انویسمنٹ پاکستان میں ختم کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان پر آج تک جتنا پیسہ لگایا ہے ہمیں وہ واپس نہیں جائیے بس ہمیں پاکستان سے واپس جانا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کو بیسکلی اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی میں درار آ رہی ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ واقعی میں یہ آج کل جو حالات چال رہی ہیں سی پیک کا جو کام سی پیک پر چل رہا تھا وہ روک دیا گیا ہے اور کافی سارے ایسے معاملات ہیں مثال کے طور پر اگر وہ یہ نیریٹیو دیتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ لگایا ہے اس پر اس کی ہمیں آؤٹکم نہیں نظر آئی تو وہ بلکل یہ بات بلکل صحیح کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے جتنا پیسہ لیا ہے یا ان کے کمپنیز نے جتنا پاکستان میں پیسہ لگایا ہے اس کے اتنے زیادہ ان کو آؤٹکم یا اتنے ریزلٹس نظر نہیں آئے اور بیسکلی یہ اس میں ان کا جب بھی آپ کوئی کمپنی یا کوئی بھی شخص انویسٹ کرتا ہے کسی دوسری کنٹری میں جا کر یا کسی دوسری کمپنی کے اوپر تو وہ ان کے اپنے کچھ ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں جب بھی ہم کہیں ہم بھی اگر اپنی بات کریں ہم بھی ایسی جگہ انویسٹ کرنا چاہیں کہ جہاں سے اچھے ہمیں ری فنڈز آئیں اچھے ڈیٹرنز آئیں آپ دیکھیں ہر کمپنی اٹھ کے انڈیا میں جا کے انویسٹ کیوں کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے انہیں اچھے ڈیٹرنز دے گا لیکن پاکستان میں کوئی آکے انویسٹ کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں رہا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بھئی ان کی حکومت جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے پاکستان سیاسی بہران کے ساسطہ موشی بہران سے بھی گزر رہا ہے ایک واحد چائنا تھا جو پاکستان میں دس بارہ سالوں سے انویسٹ کر رہا تھا سی پیک کے نام کے اوپر اب تک سی پیک کے اوپر سکسٹی ڈو بلین ڈالر جو ہے وہ خرش کر دیے گئے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ انہیں کوئی آوٹپوٹ نہیں ملا لہٰذا انہیں کہا کہ ہمیں جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھاڑ میں جائے آپ ہمیں واپس نہ کریں ہمیں پاکستان سے زندہ بھاگنا ہے میں بالکل وہی بات کرنے لگا تھا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہید چائنہ ہے ایک کنٹی جو ہمارے پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنہ بھی شاید انویسٹمنٹ نہ کرتا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور اس سے بہتر آپشن نہیں ہے وہ اگر دیکھے اس کے انڈیا کے ساتھ اس کا پہلے کلیش چال رہا ہے اور اس کی تجارت جو ہے وہ اگر ٹیڈ کرنا چاہتا ہے دوسرے کنٹیز کے ساتھ ارب ممالک کے ساتھ تو وہ اس کے لیے ایک حال یہی تھا یہی تھا پاکستان کا روٹ یوز کرے وہ تو اپنے روٹ کو سکیور کرنے کے لیے وہ پاکستان پر پیسہ لگا رہا تھا اور جو بات آپ نے کی انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا کا تو یہ سین ہے کہ وہاں کی عبادی پپولیشن اور حساب سے وہ ہر کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور جو پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کمپنیز آئیں یا کمپنیز پیسہ انویسٹ کریں تو ان کو اتنی بڑی مارکٹ نہیں نظر آتی ایز کمپیر ٹو انڈیا تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ ہم انڈیا میں کر لیں بہتر ادھر ریسورسز بھی مجود ہیں اور جتنی کرپچن یا جس طرح کی پولیٹیکال انسٹیبیلٹی پاکستان میں مجود ہے اس طرح کے حالات ادھر نہیں ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ اس زیادہ فوکس جو ہے وہ انڈیا پر کرتے ہیں اب اب یہ دیکھیں نا انڈیا اور چائنہ کے درمیان لڈاک کو لے کر آپس میں نہیں بنتی لیکن انڈیا اور چائنہ کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے اب پاکستان اور انڈیا کے آپس میں نہیں بنتی کشمیر کو لے کر لیکن ہماری آپس میں ٹریڈ بھی نہیں ہوتی سی پیک کو بارہ سال ہو گئے ہیں چائنہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سکسٹی ٹو ارب ڈالر پاکستان پر اب تک انویسٹ کرنی ہے اگر ہم نے ڈیوائٹ کرے تقسیم کرے دس سالوں پر تو یہ ایک سال کا میرا خیال ہے دس ارب ڈالر بنتا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے پاس چھوڑے چھوڑے کرزوں کے لیے بھیگ مانگنے جاتے ہیں تو یہ ارب اور روپیہ کہاں گیا میری نظر میں تو یہ پیسہ انہوں نے ڈریکٹ پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں دیا وہ پیسہ خود ہی انویسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے رورز پر انویسٹ کیا اگر آپ کہیں کہ انہوں نے خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پر پیسہ انویسٹ کیا اور کس طرح ہم نے فانڈز کو یوز کیا اور اس کے اوٹ کامز ہمیں کس طرح لے سکتے ہیں ان سے اب یہ پاکستانی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ان کو بتائے کہ یہ آپ نے پیسہ یہاں پر انویسٹ کرنا ہے یا یہ اس طرح آپ یوز کریں اس کو یا اس طرح کے اوٹ کامز لیں ابھی تک سی پیک پر کتنا کام ہوا ہے کیونکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سی پیک آئے گا تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی پاکستان میں جو ہے لوگوں کو نوجوانوں کو خاص کر پڑے لکھے طبقے کو اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر کو جو ہے وہ نوکریاں ملیں گی لیکن میرا حیال ہے کافی عرصہ ہویا سی پیک کا کام بند پڑا ہوگا ہے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر پانچ سال پہلے دیکھا جائے پانچ سال پہلے کے دور میں جو لوگ باہر کام کر رہے تھے فورن کنٹریز میں تو وہاں پہ ایک فضا قائم تھی کہ جاؤ یار آپ پاکستان جا کے کام کرو وہاں پہ تو سی پیک سی پیک باہر کے ملکوں میں سی پیک سی پیک چل رہا تھا جہاں کے لیکن ادھر جب وہ آئے انہوں نے دیکھا ادھر تو کوئی نام بھی نہیں ہے سی پیک کا اور دوسری جو آپ نے لیبر کی بات کی لیبر بھی اگر چائنہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ اپنی لیبر اس بات پہ فوکس کرتا ہے کہ ہماری لیبر یوز ہو کیونکہ جو ہم نے پیسہ دینا ہے یا لیبر اپنی یوز کریں گے تو وہ پیسہ ہماری عوام میں جائے گا ان کی عوام کو ریٹرن چل جائے گا ہمارا تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے راستہ دیا ہے ٹھیک ہے یا زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ ان کے جو چیزیں جائیں گی ٹریڈ ہوگی تو ٹول پلازیا ہم ٹول لے سکتے ہیں اور تو اس سے بہتر ہو کریں ٹی پیک سے تو آپ کوئی امید نظر نہیں آرہی اور پاکستان چائنا کی دوستی بھی جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آرہی تو مجھے بتائیں اب اگلا کیا راستہ ہے ہم نے اس ملک کے حالات کس طرح بہتر کرنے ہیں کیونکہ ہم تو یہ ایسی بدقسمت قوم ہیں نہ ہماری افغانستان کے بسات بنتی ہے نہ ہماری ایران کے ساتھ بنتی ہے نہ ہماری انڈیا کے ساتھ بنتی ہے انڈیا جس کو ہم نے ہمیشہ مو بھر بھر کے باتیں کی ہیں آج ہر اسلامی کنٹری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہی ہے انڈیا میں انویسمنٹ بھی کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بھی قائم کر رہی ہے آپ بات جو کر رہی ہیں بلکل ٹھیک کر رہی ہیں لیکن فورم ٹی سی میں ایک بات کی جاتی ہے کہ نتھنگ ازا کپ آف ٹی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو فری میں نہیں دی جاتی اگر آپ وہ دوستی کی بات کرتے ہیں دوستی ہماری کب سے سٹارٹ بھی ہسٹری پڑھیں گے تو ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ دوستی کے نام پہ آپ چھپائیں یا کہتے ہیں کہ اس کو اُبھاریں وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہے اگر ان کا انٹرسٹ نہ ہو تو وہ آج کس مو سے آپ ان کو چاہیے کیا ادھر سے یعنی کہ دوستی بھی کسی نہ کسی بنیادوں بھی ہوتی ہے کوئی نہ کے اصول ہوتے ہیں اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کا انڈیا پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اگر وہ اپنے اسی طرح کلیشز جس طرح ان کے 1962 کی وار کے بعد ان کا وہ لداخ والا ایشو ہوا اور ان کے جو کلیش چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہے تو وہ ایک بڑی مارکیٹ کو جو دنیا کی سب سے بڑی پاولیشن ہے اور وہ ہر کمپنی کے لئے ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کو کھو دیں گے یہ ان کا پوائنٹ آفیو ہے کہ وہ اس کو حل کریں اور لداخ والے ایشو کو اور وہ ایک انڈیا کی طرف ان کا جھکا ہوئے کہ وہ اس بڑی مارکیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے اسلام علیکم ہنان کیسے ہیں آپ ہنان پاکستان اور چین کی جو دوستی تھی وہ آج کل جو ہے وہ گھاٹے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چائنہ کو چیٹ کیا ہے سی پیک کے منصوبے کے اوپر اور جتنی چائنیز کمپنی ہیں وہ اب پاکستان سے بھاگ رہی ہیں وہ پاکستان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہیں رو رہی ہیں گڑ گرا رہی ہیں کہ بھائی جان ہمارا پیسہ واپس نہ کریں ابھی تک چائنیز کمپنی جو ہے وہ فور نائنٹی تھری عرب پاکستانی روپیز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کر چکی ہیں لیکن اب چائنیز کمپنی نے پاکستان کی بیمانی رشوت اور لالچ کے آگے جو ہے گھبرا کر گھٹنے ٹیک دی ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارا پیسہ نہیں چاہیے خدارہ ہماری جان بخشے ہم پاکستان سے زندہ بھاگنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر دیکھیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ چائنہ کو دس پندرہ سال بعد جا کے احساس ہوا ہے کہ پاکستان جونسی ہے ایک انویسٹیبل کنٹری نہیں ہے کیونکہ پچھلے آپ پانچ مطلب پندرہ بیس سالوں سے دیکھیں تو سٹیبل حکومت کسی کی بھی نہیں ہے پچھلے پندرہ سالوں میں چار حکومتیں ہیں چاروں نے پورے نہیں کیے تو جتنی بڑی انویسٹی پیک کی تھی فور ہنڈرن نائنٹی سیون عرب روپیز روپیز کی بات کر رہے ہیں جس میں سے سکسٹی ٹو عرب روپیز سی پیک میں انویسٹ ہوئے ہیں اور نظر کچھ بھی نہیں آرہا مطلب سکسٹی سیون عرب روپیز ایک اماؤنٹ ہے مطلب آپ اس کو ملین بھی نہ گئے بلین بھی نہ گئے اب عرب روپیز کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ہمیں ابھی تک آؤٹ پورٹ کچھ نظر نہیں آیا ظاہری بات ہے چائنا ہمارے جو ایکس پرائم منیسٹر وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے انٹرنیشنل کنٹریز میں کوئی دوستی نہیں ہوتی سیدھی سی بات ہے کیونکہ اگر چائنا ہم پر انویسٹ کر رہا تھا چائنا کو ظاہری بات ہم سے کوئی مفاد تھا سی پیک کا مفاد تھا اب انہیں مفاد نہیں نظر آیا کیونکہ اب وہ کمپنیز جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں پر کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا لہٰذا آپ ہمیں ہمارے پیسے بھی واپس نہ کریں ہم پاکستان کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں آپ واپس جانے دیں دیکھیں فائدہ ہے سی پیک ابھی فائدہ ہے لیکن وہ پیسہ لگا چائنہ کو یہ سمجھ نہیں آرہا چائنہ کہہ رہا کہ یار اتنے پچھلے دو ہزار سے لے کے دو ہزار چوبیس آگئے چوبیس سالوں سے یہ پروجیکٹ چاہ رہا ہے لیکن ایک کراکرم ایکسپریس کے علاوہ کچھ بھی نہیں منا مطلب آپ نے سکسٹی سو سکسٹی ٹو عرب روپیز کی آپ نے سکسٹی ٹو عرب روپیز کی آپ نے سکسٹی ٹو عرب ایکسپریس منا دی ہے گوادر پورٹ کدھر ہے سکسٹی ٹو عرب کو اگر ہم دس سالوں پر ڈیوائٹ کرے تو میرا خیال ہے کوئی دس عرب ڈالر جو ہیں وہ ایک سال کے بنتے ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے کرزوں کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہاں گیا وہ عرب و روپیہ اور چائنہ کو اتنے عرصے کے بعد سمجھ آئیے کہ پاکستان انہیں چیٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے اور اب چائنیز کمپنیز کو سمجھ آ رہی ہے کہ انہیں پاکستان چھوڑ کر بھاگنا چاہیے دیکھیں ایک ہوتا ہے بڑی ہمارے جو نا وزیر وغیرہ یہ بڑے پیار سے نقلے بندے کو کاٹنا جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس طریقے بندے کو کاٹنا کیسے ہیں انہوں نے کاٹا ہے ان کو بچارے گہرے میں آگے اب ان کو احساس ہو رہے کہ نہیں بھائی ہے تو بڑا غلط کام کی ہم نے ہم نے پوری اکانومی ہلا دیا پاکستان کے بیچے جن کی اپنی عوام جو انسی ہے اپنے حکومت کے ساتھ نہیں دیتی جن کی حکومت جو انسی ہے وہ عوام کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو ہم یہاں بھی انویسٹ کیوں کریں پاکستان میں تو کوئی انویسٹ کر رہی نہیں رہا تھا سوائے چائنہ کے لیکن اب چائنہ نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دی اور سی پیک مجھے تو نہیں لگتا کہ سی پیک بنے گا لیکن جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سی پیک بنے گا لاکھوں نوجوانوں کو جو ہے روزگار کے موقعے ملیں گے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کو ڈریکٹ چائنہ سے روٹ مل جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں میں سی پیک نے ہمیں کیا دیا سی پیک نے سی پیک بن بھی جاتا ہے نا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا سی پیک بننے کے بعد جانا تو گروی تھا نا پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا خوش ہی نہیں ہے پاکستان چائنہ کے دو سی سے اس لئے انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ سی پیک بنے یار اس میں انڈیا کوئی لین دیں نہیں ہے سی دیزی بات ہے انڈیا دیکھیں انڈیا کہتا ہے نا آپ ہمارے معاملات میں نہ بولو ہم نہیں بولے وہ کام پہ پہنچ گیا وہ پتہ نہیں کون کون سی دنیا کی جات گیا چل گیا ابھی ہم بانے کے شادی دیکھ لو پندرہ سو کروڑ پری ویڈنگ ہے ابھی ہمارے یہاں بے ساڑھے ساتھ سو کروڑ تو ہم نے قرضہ دینا ہے ہم نے ڈیٹ دینا ہے جو ہم سے پے نہیں کیا جارہا جو ہم ترلے کرے ہمیں تو یہ نہیں پتا ہے بھئی ہماری حکومت آئی کیسے ہے یہاں بے چائنہ اگر چاہتا نا چائنہ دو منٹ کے اندر پاکستان سے پیسے نکلوا سکتا ہے لیکن وہ ایک دوستی کا لارا لگایا بنے دوسرے کو جی ہم آپ کو فائدہ دیں گے اب ہم سے فائدہ لینا ہم فائدہ لے لیتے ہیں چائنہ کو ملا کچھ نہیں ہم سے مطلب ہم نے ابھی چائنہ کے بھی دیکھیں سکسٹی نائن ارب روپیز ہم نے ڈیٹ دینا ہے وہاں سے آئے گا وہ پھر جا کے ہمارا پرائیم ریسٹ جا کے کہہ دے گا ہم بھی کاری ہیں ہمارے پاسے نہیں ہیں اللہ دے واستہ سانو پاسے معاف کر دے ہمیں ایک تھوڑی سی ہمیں امید نظر آئی ہے ہمارے مسائے ملک بھارت سے ہم گو ریجولیشن بولا ہے شباز شریف صاحب کو پاکستان کے دوسری دفعہ پرائیم منسٹر جو ہے منتقب ہونے پر اور شاید جو ہے امید ایک واضی ہوئی ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات ایک بار پھر سے بہال ہو سکتے ہیں بہال ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں جنگوں میں کچھ نہیں رہ گیا war is not the solution table talk is only the solution آپ ایکانومی کی war لڑو جو دنیا لڑی ہے ہر بندہ چائنا جو لڑا جپان انڈیا رشیا فرانس سارے لڑے تو آپ ایکانومی کی war کیوں نہیں لڑتے وہ اس لیے نہیں لڑتے کیونکہ یہ جتنی ہمارے اقتدار میں ویڈن کو پتا ہے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے ہمارے پاس اپنے اوپر کرپشن کتنی اللیگیشنز ہے کہ ہم دنیا میں جا کے کیا ریپریزنٹ کریں گے کیا پاکستان کی امیج کیا دیں گے اگر موڈی نے جسٹر دیا ہے اب ان کا کام بنتا ہے اس کو گوڈ ویڈ میں ریپلائے کریں اٹلیسٹ ایک بانڈ کریٹ کریں کہ سب کانٹیننٹ ایک ہو کریں گورے ہم سے آگے نکل گئے ہم ابھی تک وہی کے وہی کھڑے ہیں کہ یار انڈیا نے ہمارے پاس سکسٹی ون میں ملا کیا تھا کارگل کا مسئلہ تھی یہ تھا وہ چھوڑ دیں بھول دیں ساری چیزیں گزر کی ہیں ان کو کوئی ذکر نہیں کرتا میں نے نہیں دیکھی کارگل کہ وہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ ماں میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا جھوٹی تاریخی ہمیں پڑھائی گیا کسی میں کچھ صداقت ہی نہیں ہے ساری جنگوں کے بارے ہمیں جھوٹ پڑھایا گیا کہ جنگ انڈیا نے شروع کی اور پاکستان ہارا سب جھوٹ بکواس بچوں کے دماغوں میں جو ہے نفرتیں ڈالے گی انڈیا کو لے کر ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے پڑھایا کچھ جاتا ہے سچ کچھ اور نکلتا ہے ہماری کتاب ہے جنسین ہے وہ سب سے پہلے چینز ہو جانی چاہیے کیونکہ کتاب کو پڑھیں کبھی کوئی انسان کا عامیاب نہیں ہو چیزی بہت ہے اگر آپ فیکٹ کے اوپر بات کرو کہ یہ تھیوری یہ ہے پریکٹیکلی ہے پریکٹیکلی ہر چیز کر کے دکھاؤنا تو سمجھ آتی ہے تھیوری پڑھا بڑھا کے بڑھا کر کیا پاکستان چائنا دوستی کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرو جس میں ہمیں فائدہ بھی ہے اور آپ یقین کریں ہمارے بورڈر کھل جائیں میں کہتی ہوں پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں یہ سیاست دانی ہے دونوں ملکوں کے جو ان سے ایک دوسری پبلک کو ملانا نہیں چاہتے کیونکہ اگر آپ اوورسی سعودیہ دبائی بہرین جا کر دیکھیں یار انڈیا پاکستان کے لوگ ایک روم میں رہ لیتے ہیں وہاں پہ تو نہیں قتل و غلط کرتے وہاں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ اتنا مسئلہ ہو وہاں پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے شکل نہ دیکھیں وہاں پہ لیکن ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی فلیڈ میں ایک ہی کمرے میں رہنا وہ پسند کر لیتے ہیں لیکن کیا جی کے بورڈر ہوں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ انڈیا میں رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں ملائیں کیوں نہیں ملائیں گے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر کل ہماری ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے سیاست کی تعریف ہو رہی ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہمارے سیاستدان خود انڈیا کی سیاست انڈیا کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جب آپ کرن آنا سکو آپ کسی کے تعلیان ضرور بجاہ ساتے ہو یہ ہماری حکومت کا وہ حساب اگر یہ کرن ہی نہ سکتے انہوں میں ہمسائیوں کے لئے تعلیان بجاہ دیں ان کو شرم آجنی چاہیے کہ انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تو آپ ان کو اپریشیٹ کرے اور آپ اپنی عوام سے لانتان کھا رہے ہو آپ گالیاں کھا رہے ہو سب سے آپ اپنا عزت نفس زونس ہی اس کو قابو میں کر کے اپنے ضمیر کو جگاؤ کہ ہم کہاں پہ تھے اور کہاں پہ آگئے ہیں انڈیا کہاں پہ مرنز میںcem وزیراستان کا مسئلہ نہیں ختم کر پا رہے ہیں ہم ابھی تک جو جو gest Acts یہ گئی ہیں کہ اگلی تیل میں آگیا ہم آج سے مہادی کیا ہیں مجھے آپ اتنا مائنسٹ دیکھ لو وہ گروہ کے کام بھی چلے گئے اور ہم میں بھی پیچھے ہی ہیں پیچھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں جون سے سب سے پہلے یہ چینج ہونے چاہیے پاکستان انڈیا دوست ہو سکتا تھا پاکستان چائنہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان انڈیا ازاد کٹھا ہوا تھا ایک نسل ایک رنگ ایک زبان ایک کلچر ایک ٹریڈیشن ہر چیز ایک ہے چائنہ اور پاکستان کا ایک نہیں ہے اگر ساتھ مل کے رہنا تو میں خیال سے پاکستان انڈیا جون سے بہت دنیا کو اپنے کابو میں کر سکتا ہے